ہماری ٹیبلٹ جو ہے یہ لسٹنگ کے لیے ریجسٹر ہے اسلام آباد کے اندر اب ہم اس میں سب سے پہلے آب میں جانے سے پہلے ہم گوگل پلے سٹور میں جائیں گے گوگل پلے سٹور میں جانے کے بعد ہم اس کی اپ ڈیٹس چیک کریں گے کہ اس میں کوئی اپ ڈیٹ آئی چا نہیں ہوئی یہ دیکھیں یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ نو اپ ڈیٹ اویلیبل یہ ٹیب جو ہے وہ فلی اپ ڈیٹ ہے اس کو ہم کلوز کر لیں گے اس کے بعد ہم وی پی این اپنا کنکٹ کریں گے وی پی این کے لیے ہم ٹرننگ سرور پہ ہم فوٹی کلائنٹ سے کنکٹ کریں گے کنکٹ کے لیے سب سے پہلے ہم اوپر دیکھیں گے تو ہمارے پر وائی فائی کنکٹی ڈیلوکیشن بھی آن ہے اس کے بعد ہم کنکٹ کے بڈن پر کلک کریں گے کنڈینشل دیں گے اور یہ کنکٹ ہو جائے گا کنکٹ ہونے کے بعد اوپر ہمارے پاس نشان آ جائے گا کی کا اس کے بعد ہم ایپ اوپن کریں گے لسٹنگ کی جو میں نے پہلے سے اوپن کی ہوئی ہے لسٹنگ کی ایپ اوپن ہو چکی ہے لسٹنگ کی ایپ یہ جب فرس ٹائم اوپن ہوگی یہ جب فرس ٹائم اوپن ہوگی تو یہ سنکونائز کرے گی ایک دفعہ سنکونائز جب کمپلیٹ ہو جائے گا سنکونائز کمپلیشن کا میسیج آئے گا ہم اس کو اوکر کریں گے then ہم اس کو دوبارہ مینول سنکونائز کریں گے تاکہ اگر سنکونائزشن کے درمین کوئی چیز سنک نہیں ہوئی تو وہ سنک ہو جائے اس کے بعد تحصیل ہم نے اسلامباز رکھا تحصیل اسلامباز ہے بلاغ ٹو ہے ایموریشن ایریا بان سکسٹی فور ہے جوسی ہم نے جی سکس ون فلیکٹ کیا اور لوکیلٹی آٹوماتیکلی جی سکس ون کیا گیا اس کے بعد ہم نے گیٹ بانٹری پر ٹیپ کیا ہے جس نے بانٹری فیچنگ کیا کیونکہ ہمارے پاس یہ بانٹری فیچنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگا تھا تو یہ پرسیجر ہم نے پہلے سے فیچ کر لیا ہوا تھا اور جب فیچ کمپلیٹ ہوتی ہے تب یہ جو آپشن آپ کے پاس نظر آ رہی ہیں یہ آپ کو فیل ہوتی ہیں جب آپ اپلیکیشن اوپن کرتے ہیں اب ہم بانٹری کے لیے ٹرائی ورسنگ کے لیے نکلیں گے باہر تو آگے جا کے ہم ٹرائی ورسنگ سٹارٹ کریں گے اچھا جی آپ ہم امونیشن ایڈیا بانٹری پہ کلک کیا ہے یہ ہمارے پاس میپ اوپن ہو گیا ہے میپ میں آپ دیکھیں یہ بلو لائن جو ہے یہ بلکل اس کے یلو کے ساتھ آ رہی ہے جو ایس او پیس کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس یلو لائن کے اوپر بلکل آپ نے چلنا ہے تاکہ جو ہے نا جو آپ کا میپ ہے وہ اپڈیٹ اگر یہ والی لائن سڑک کے بیچ میں آ رہی ہے تو پھر جو اس کے ساتھ جو ایکچولی جہاں پہ آپ کھڑے ہیں وہاں سی آپ چلنا سٹارٹ کریں گے اور اپڈیٹ میپ کی جو ابھی بات ہو رہی ہے اپڈیٹ ایسی ہوگا جیسی وہ اسے سیو کریں گے تو اپڈیٹ وہ ایریا جو لائن جو روڈ کے درمیان میں سے آ رہی ہے وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح اسی لے کے چلنا ہے سٹارٹ مومنٹ اور یہ ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہم نے کارڈ کر لیا اس کے بعد کیونکہ ہم نے بلکل سٹیٹ ہی جانا ہے سوچ ٹو آٹوم آٹ کر لیتی ہے یہ ابھی ساتھ ساتھ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اگر تھوڑا ساتھ ہومنٹ کر کے دیکھیں تو ریڈ لائن اس نے بنانا سٹارٹ کر دی ہوئی ہے یہ ہم پوٹی طرف سے نہیں چل پڑے ٹھیک ادھونہ طرف سے ایک ہی بات نہیں نہیں ہم اس طرف چل دی ہیں تو اس طرف سے آ جائیں گے نا اس طرف سے واپس آ جائیں گے واپس اسی پوائنٹ پہ آنا ہے چھوڑا دیکھ لینا ہے راویز ٹھیک ہے تو مطلب راویز کی بیٹھ ہے راویز آپ کے خیال میں اس طرف جانے کو کوئی ایشو نہیں ہے نہیں کوئی ایشو نہیں ہے ہم نے واپس اسی سٹارٹنگ پوائنٹ پہ آنا ہے تو وہاں سے گنگیا ہے یا یہاں سے گنگیا ہے اس میں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ٹیورس ہیں کے دوران رائٹ اور لیفٹ کا کوئی چکرنی ہے یہ جس آپ نے بانڈری جو ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے جہاں سے آپ نے پوائنٹ سٹارٹ کیا ہے واپس اسی جگہ پہ آکے انڈوئی پہ آنا ہے آپ رائٹ جا کے واپس اس جگہ پہ آئیں یا لیفٹ جا کے اس جگہ پہ آئیں ایک ہی بات اب جیسے آپ ابھی ابزرب کر رہے ہیں کہ وہ بیلون ٹائپ جو نشانات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ چونکہ آٹو موڈ پہ سسٹم چل رہا ہے اس وجہ سے یہ لائن اسی طرح بنتی جائے گی آگے دیکھ کے روڈ بھی آ رہی ہے جائے تھا سرسک گاری سے بات کے اب جہاں پہ ایسی جگہ ہوگی پوسیبل نہیں ہوگا پیدل چلنا وہاں پہ ہم پرومٹ موڈ یوز کریں گے سٹوپ کر کے دوسری سائٹ پہ جا کے پھر سٹارٹ کر دیں گے پوسیل موڈ میں یہ بہت خاص طرح ہے وہ جو آگے ترن آ رہا ہے ہم وہاں پہ جا کے کارنر پہ پوائنٹ لے کے پھر لیفٹ ہوتے ہیں پھر واہن کر رہا ہے یہ جہاں پہ انڈ پہ ہماری باؤنڈری ہے نا جہاں پہ یہ شو کر رہا ہے کہ ہم نے روڈ کے اس طرف جانا ہے وہ میٹرو والا روڈ ہے اس کا مپار نہیں کر سکتے وہاں پہ جا کے ہم پرومٹ موڈ اون کر دیں گے ایک پوائنٹ لے لیں گے واپس جا کے وہ میٹرو کے سٹیشن کے اندر سے دوسری طرف جائیں گے اسی کی سیدھ میں جا کے دوبارہ سے ہم نے پرومٹ موڈ کا جو پوائنٹ بار بار آئے گا کہ پوائنٹ لے لو ادھر اب لیں گے تو وہ سیدھی لائن لگ جائے گی اور وہاں سے ہم دوسری سائٹ کور کریں گے سر یہ پوائنٹ ریڈ کیوں نہیں ہو رہی اس پوائنٹ سے پہ ہم گزر رہے ہیں تو وہ ریڈ ہونے کے سر وہ سات بیلون بنا رہا ہے اس کے سات سات بیلون کے لیے کہ آپ بیلون اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں یہ جو آپ کو بیلون انکریز ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ بسیکلی آٹو موڈ کی نشانی ہے آٹو موڈ پہ جب آپ ٹریول کر رہے ہو تو یہ آٹومیٹک کے لیے یہ بنتے جائیں گے یہ جب آپ پرومٹ موڈ پہ ہوتے ہیں یہ بار بار آپ سے پوچھتا ہے بار بار پوچھتا ہے کہ پوائنٹ لے لوں کے نہیں لے لیں جب آپ چاہتے ہیں کہ لے لیں پوائنٹ آپ اکے کرتے ہیں نہیں لیتے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں یعنی اس کا مطلبہ کہ جب ہم سٹیڈ لائن میں ٹریول کر رہے ہیں تو ہم آٹو موڈ پہ رہنکے آرام سے ٹریورسنگ کر سکتے ہیں ایک اور چیز جہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ابھی تو ہم چونکہ پیدل چل رہے ہیں آپ کا ایناوریشن ایریا جو ہے اس کے چونکہ بہت زیادہ اس کا ڈسٹنس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جوگرافیکل کبرج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ نے پیدل چل کی پورا ایناوریشن ایریا کبر کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ بائک پہ بھی کر سکتے ہیں جہاں سے لائنڈ کے اوپر سے مٹرو کے اسٹیشن یہاں پہ آرہا ہے ہم آگے جانا آگے جہاں پہ انڈر پاس ہے وہاں سے ہماری بانڈری بھی چل رہی ہے یہاں سے ہمیں لگے گا کہ یہاں سے یہ ٹرن ہو گئی ہے یہ روڈ بیج میں آتا ہے تب وہاں پہ سٹوف کر کے دوسری طرح جائے اگر انڈر پاس سے پوسیبل ہوا تھا مدری سے چلے جائیں یہ جو اکثر ڈی آئی ٹیز اور ایسیز کو یہاں پر بتانے والی بات ہے جب ان ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ تھرٹی مارڈ پہ سکرین کو کیوں کروا رہے ہیں وہ اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ آپ کی سکرین جو ہے وہ آن رہتی ہے آر بات اور آپ کو پتا چلتا رہتا ہے یہ بھی ہم آٹο ماڈ میں ہی ابھی ہم آٹو ماڈ میں ہی ابھی سٹل آٹو ماڈ میں ہی چل لے ہیں caraconид پہ سٹل آٹو ماڈ میں ہی چل لے ہیں میں چیزی ہ 받고 ور swarmہ باتا جائیں یلو گلر کی ہماری بانڈری ہے جس کے اوپر ہم جس کو ہم اس وقت ٹریورس کر رہے ہیں جہاں بھی یلو بانڈری ٹرن ہوگی وہاں بھی ہم سیچویشن دیکھیں گے کہ اگر پوسیبل ہوا تو آٹو موڈ ہی چلے گا اور اگر گروسنگ پوسیبل نہیں ہوگی تو پرومٹ موڈ ہم جوز کر رہے ہیں یار آپ جو سب ساتھ ہیں ان کا کوئی کوئیسٹن ہے تو ابھی پوچھنے تاکہ وہ ساتھ ساتھ کلیر ہوتا رہے ہیں اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ ابھی تو بلکل سٹریٹ روڈ بنا ہوئے کہ آپ کے انعمریشن ایریاز میں می بھی ایسے بھی ہو کہ آپ کو روڈ نظر نہ آ رہا ہو اس طرح جیسے ہمیں سٹریٹ لائن نظر آ رہی ہے ایسے نہ ہو تو آپ نے سب سے پہلے وہ جو لائن جہاں سے گزر رہی ہے وہ چیز ایڈنڈیفائی کرنی ہے کہ کہیں بیلڈنگ کے اوپر سے نہ وہ لائن جا رہی ہو یا پھر وہ راستہ کہاں سے جا رہا ہے اچھا محسن بی یہ بتائیے گا کہ ابھی جو یلو لائن ہے وہ ہماری جو میپ کے مطابق وہ رائٹ سائٹ پہ ہے اور وہ روڈ ہے تو ہم ابھی اس کے اندر چل رہے ہیں تو اس کا کوئی ٹرائیورسنگ کے اوپر ایفیکٹ نہیں آئے گا نہیں یہ دیکھیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بات دیکھ ایکسپلین کی کہ یہ والی لائن جو ہے بلکل روڈ کے سنٹر سے جا رہی ہے اس وجہ سے اب آپ نے ٹرائیورسنگ کے دورہ روڈ کے سنٹر سے تو نہیں چلنا آپ نے اس کے ساتھ جو ایکچول آپ کی لائن ہے بلکل گھروں کے ساتھ جو گزر رہی ہے اس کے اوپر آپ نے چلنا ہے اور جب آپ میپ کو سیو کریں گے بیسیکلی اس ٹرائیورسنگ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جو انومریشن ایریا اس کی بانڈری کو فائنلائز کرنا اس کو فائنل کرنا ٹھیک ہے تو یہ جب ہم سیو اس کو کریں گے جب سرور پہ اپلوڈ ہوگی تو یہ والی لائن جو آٹومیٹکلی ساتھ شفٹ ہو جائے گی اور وہ والا ایریا جو ساتھ والا ہے جو سڑک والا ہے وہ ایکسلوڈ ہو جائے گا دوسری یہاں پہ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ یہ ہم نے سیٹلائٹ ایمج پہ لائن ہے ٹرائیورسنگ پہ راستہ ہو نہیں ہو تو اس ٹرائیورسنگ سے ہمیں ایک کریسی پتہ چلتی ہے کہ واقعی وہاں پہ راستہ تھا نہیں تھا تو یہ اس لئے روڈ کے بیچ میں لائن لگی ہوئی ہے تو ہم سائٹ سے جا رہے ہیں پیدل راستہ ہے اچھا رویز بھی اب آگے جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس انڈر پاس آ رہا ہے تو جہاں پہ روڈ کلوز ہو رہی ہے اور یہ ہمارے پاس میپ پہ بھی وہ لائن وہاں سے ٹرنا ہے اب ہم کون سے اس کو مارڈ شفٹ کریں گے یا کیا کریں گے اب اگر روڈ بیچ میں آتی ہے اور ہم کروس نہیں کر سکتے تو ہم اس کو پرومٹ موڈ پہ کر دیں گے وہ پھر آپشن مانگتا ہے کہ یہ پوائنٹ آپ سیو کر رہے ہو کنے ویسے تو وہ اوٹو پہ کر رہا ہے نا ہر پوائنٹ تو وہاں پہ وہ آپشن پھر پوچے گا پرومٹ موڈ میں تو اگر کروسنگ نہیں ہوگی تو ہم پرومٹ موڈ پہ کر کے دوسری طرف کراوس کر کے وہاں پہ اس کی سیدھ میں آکے پھر پرومٹ موڈ آن کریں گے کے پاس آتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی راستہ اگر تو اس کے بیچ میں سے راستہ گزر رہا ہے اور آسانی سے آپ گزر سکتے ہیں تو پھر آپ اسی طرح اپنی ٹریولنگ جو ہے کانٹینو رکھیں گے لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ راستہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کہیں اور سے ٹرن لے کے آنا پڑے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پرومٹ موڈ پہ جانا ہے اگر راستہ ہے تو پھر آپ نے اسی طرح کانٹینو رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ اگر پل آگیا ہے سامنے بلکل سویٹ راستہ جا رہا ہے اور اس کو آپ پرومٹ کر دیں نہیں پرومٹ میں اس وقت کرنا ہے کہ جب آپ کے پاس راستہ ہی نہیں ہے کوئی اور وے ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ پرومٹے جائیں گے اگر آپ پرومٹے جائیں گے دوسرا پرومٹم ایسی جگہ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ سیٹلائٹ کا نہیں آئے گا جی پی ایسی ایرر ہو سکتا ہے جیسے ہم پل کے نیچے سے جا رہے ہیں وہاں پہ جی پی ایسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں وہاں سٹیٹلائن ہوگی صحیح تو یہ دیکھیں ابھی بلکل لاس پوائنٹ پہ ہم پہنچنے والے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میپ بیسی کے لئے یہ اس طرح ڈیویلپ ہوتا ہے کہ اس کے جو بانڈری ہے اس کے اوپر ڈیفرنٹ پوائنٹس وہ ایڈنٹی فائی ہوتے ہیں جو آپ کو جو ہارڈ میپ ہے اس کے اوپر بھی ایڈنٹی فائی ہوں گے ان کی جو لانگی چوڑ اور لٹی چوڑ وہاں پہ ایکسپلین ہوگا ٹھیک ہے تو سیدھا جائیں گے سیدھا جائیں گے شیفٹ کریں گے وہاں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ایک منہ وہاں روک کے پانڈ لیں گے پرام آپ پہ شیفٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم کورنر پہ پہنچ گئے اس پر روڈ ہے ابھی ہم جا سکتے ہیں جہاں سے وہ روڈ کرسنگ نہیں ہوگی وہاں پہ ہم کو موڈ یوز کریں گے ابھی دیکھیں جیسے ابھی ہم نے ٹرن لیا ہے تو بیسکلی یہ بالکل اس سٹیٹ اس لائن کے اوپر ہم ابھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ راستہ نہ ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پرام میں چلے جاتے ہیں پرام میں جا کے وہ راستہ جو ہے وہ کور کر رہے بھی ہے اس کا فردر پروسس آپ دیکھتے ہیں دیکھیں گے ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن فیلال آپ دیکھ رہے ہیں ٹارٹو موڈ کے جوٹے ہیں اور یہ پوائنٹ جو ہے وہ کلیر ہوتے جا رہے ہیں اب جیسے ہی ہمارے سامنے آرہی ہے مین روڈ اس پہ کروسنگ نہیں ہے تو یہاں پہ ہم پرام میں کی ہلپ لیں گے اگر ہم پرام میں نہیں آن کریں گے ہم جہاں سے ہم جا رہے ہیں واپس جا رہے ہیں انڈر پاس سے جا رہے ہیں وہ سارا کاؤنٹ ہوگا پرام میں کیا کریں گے تو وہ یہاں پہ سٹوپ کر دے گا واپس آ کے ہم روڈ کے سامنے والی طرف آ جائیں گے پھر پوائنٹ لیں گے تو وہ سٹیٹ لائیں گے اب آپ نے یہ میپ کے اوپر میپ کے اوپر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ بلکل ڈبل روڈ ہے اور راستہ بھی کوئی نہیں ہے یہاں سے آگے جانے گا کیونکہ ہم بلکل سٹیٹ جا نہیں سکتے تو ہم کیا کریں گے یہ روڈ جو ہے وہ کراس بھی نہیں آپ کر سکتے اور اس کا جو اور پل بھی کوئی نہیں ہے بلکل راستہ آگے سے بند ہے اس وجہ سے ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس کو آٹو سے پرانٹ موڈ میں کنورٹ کریں گے اب جیسے ہی یہ دیکھیں ابھی ہم نے آٹو سے پرانٹ موڈ میں کنورٹ کر دیا تو یہ بار بار ہم سے پوائنٹ مانگ رہا ہے کہ پوائنٹ کاؤنٹ کریں یہ پوائنٹ ہم ریکارڈ کر دیں گے یہ پہلا پوائنٹ جو ہے آپ نے ریکارڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے چلنا شروع کر دیں گے اور اب ہم راستہ اپنا تلاش کریں گے کیونکہ روڈ کے ہم نے دوسری طرف جانا ہے اور ابھی راستہ کوئی نہیں ہے تو ابھی یہ دیکھیں جیسے ابھی آپ نے اپزرو کیا کہ یہ ایک اور پوائنٹ ہم سے مانگ رہا ہے تو یہ پوائنٹ اس وقت تک ہم نے ریکارڈ نہیں کرنا جب تک بلکل پیرلیل اسی پوائنٹ کے اگنسٹ آپ نہیں آ جاتے جب تک آپ کو پوائنٹ موڈ رہے گا اس وقت تک ہم جانا چاہ رہے ہیں اپنی اگزیکٹ اسی جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں کہ جانا سے ہم نے پوائنٹ ریکارڈ کیا تھا اب یہ دیکھیں یہ والے پوائنٹ جو ہیں جب تک آپ کو پوائنٹ موڈ رہے گا اس وقت تک یہ والے پوائنٹ آپ کا آتا رہے گا اسی طرح بلنک کرتا رہے گا یہ دھوڑی در بعد پھر شو آف ہو جائے گا دیکھیں ابھی دوبارہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ والے پوائنٹ آپ نے ریکارڈ نہیں کرنا اس وقت تک ریکارڈ نہیں کرنا کہ جب تک وہ والے بلکل سٹیٹ جہاں پہ آپ نے لاسٹ پوائنٹ ریکارڈ کیا تھا وہ والی جگہ نہیں آ جاتی اس وقت تک آپ نے پوائنٹ ریکارڈ نہیں کرنا یہ دیکھیں پھر ڈسپیر ہو گیا دوبارہ پوائنٹ ریکارڈ کریں یہ بار بار اسی طرح کی میسیجز میسیجز ہی ہیں وہ آتے رہیں گے اس وقت تک جب تک آپ پوائنٹ ریکارڈ نہیں کریں گے جہاں سے ہمارے پوائنٹ ریکارڈ نہیں کریں گے پہلے سکپ کریں پہلے سکپ پوائنٹ لے نیا نیو پوائنٹ ریکارڈ ایک منہ خود ہی ہو جائے گا خود ہی ہو جائے گا سکپ کریں سکپ کریں ابھی دوبارہ پوائنٹ آ جائے گا کر جا رہے ہیں ہونی رہا ابھی یہاں پہ دوبارہ پوائنٹ آ اس کو آگے تھوڑا آگے اب یہ دیکھیں یہ ہمارا اب بالکل ایکزیکٹ اسی سٹیٹ لائن کے اگینس ہم آگئے ہیں جہاں پہ ہم نے لاسٹ پوائنٹ ریکارڈ کیا تھا تو اب یہاں پہ ہم پوائنٹ ریکارڈ کریں گے پوائنٹ ریکارڈ کریں گے اور اس کو پھل سے اور اس کا موڈ جہا ہے وہ چینج کریں گے اب دوبارہ آٹو موڈ پہ ہم چلے گئے ہیں تو یہ والی سٹیٹ لائن آٹومیٹک کے لیے لائن جو ہے وہ سٹیٹ ہو جائے گی ہاں جو بلکل یہ لائن دیکھیں اس نے سٹیٹ کر لیا اور آٹو بیلون جو ہے وہ سٹارٹ کر دیو جیار یہ ذرا کارنر پہ ہو جائیں کیونکہ ہم روڈ پہ ہیں اگر یہ آپ بار بار پوائنٹ ریکارڈ کرتے رہتے تو اس کا نقصان یہ ہونا تھا کہ ایک دمز کی شکل بن جانی تھی یعنی کہ جہاں سے آپ نے اب ٹریول کر کے واپس آئے وہ ایریا بھی پسین آوریشن ایریا میں شامل ہو جانا تھا تو یہ اس کا بیسیکلی پرپس ہی یہ ہے کہ آپ آٹو سے پرومٹ آٹو میں کب جاتے ہیں کہ جب آپ کو راستہ نہیں ملتا آپ کو وہاں سے گزرنے کو راستہ نہیں ہے اگر کسی بلڈنگ کے اوپر سے جا رہی ہے یا پھر آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے یا آگے نیر آگیا اور اس کا پل نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ لاسٹ پوائنٹ ریکارڈ کر کے پرومٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں پرومٹ موڈ میں جانے کے بعد وہ جہاں سے بھی راستہ ملتا ہے وہ کور کر کے واپس آئیں گے بلکل اسی پوائنٹ کے سٹریٹ سٹریٹ آگے وہاں پہ پوائنٹ ریکارڈ کریں گے اور پھر اس کو پرومٹ سے آٹو موڈ میں کنورٹ کریں گے جیسے اگر بھی ہم نے کیا تو آپ نے دیکھا کہ بلکل سٹریٹ لائن ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے وہ سٹریٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد دوبارہ پوائنٹ ریکارڈ ہونے شروع ہو گئے ہیں ہم بلکل آپ کارنر پہ پہنچیں گے اس پوائنٹ کے یہاں سے ہم پھر اپنا لیفٹ جو ہے وہ لے لیں گے ریفٹ روڈ ہے اس لیے ہمیں شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پوائنٹ یہ آٹو موڈ ہے کیونکہ ہمارے پاس روڈ ہے تو اس لیے ہم یہاں سے ہی لیفٹ کیوں ہیں وہ موڑ گئے ہیں موڑ گئے ہیں ویڈاؤٹ پرومٹ چینگ کیے چلتے ہیں ابھی آپ نے ایک اور چیز ابزرب کی جیلو لائن جو ہے وہ سڑک کے دوسری سائٹ پہ یہ بھی تقریباً آل موڑڈ روڈ ہے تو ہم چونکہ اس سائٹ پہ چل رہے ہیں اس وجہ سے جو ہمارے بیلون آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو بیسیکلی جو ٹاورسنگ کا جو مین ابجیکٹیو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا وہی ہے کہ بونڈری کو فائنلائز کرنا یعنی کہ اس کو ویری فائی کرنا ٹھیک ہے تو دیکھیں وہ والا ایریا جب ہم سیو کریں گے میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ والا ایریا آٹومیٹکلی ایکسلوٹ ہو جائے گا جو سڑک کے دوسری طرف ہے ہمارا جو انمیریشن ایریا کی لائن آ رہی ہے اس کے تھوڑے سائٹ سائٹ پہ ہم چل رہے ہیں یہ ایشی نہیں ہے ایکچولی میں ایسی ہی ہوگا ہمارا چونکہ یہ رائٹ سائٹ پہ ہے تو اس وجہ سے ہمارے گھر کور ہو رہے ہیں اسے دیا کے ہم نے اس کی بونڈری پہ چلنا ہے تو وہ ہم چل رہے ہیں روڈ کے اوپر لائن نہیں کی اور روڈ پہ جانا پوسیبل نہیں ہے راویہ صاحب نے جیسے بتایا آپ کو کہ ہمارے چونکہ جو انمیریشن ایریا ہے وہ ہمارے لیفٹ سائٹ پہ ہے اور رائٹ سائٹ پہ چونکہ ہمارے روڈ ہے تو روڈ کو ہم ایکسلوڈ کر سکتے ہیں یہ کہاں روڈ کو شامل کرنے کی ضرور ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی سٹکچر موجود نہیں ہے لہٰذا آپ سڑک کے دوسری سائٹ پہ چل سکتے ہیں اگر اس میں کوئی ایسا کیس آتا ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ بونڈری کے اوپر ایکسلوڈی گھر ہے تو گھر کو ہم ایکسلوڈ نہیں کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہماری بونڈری اگر گھر کے اس سائٹ پہ ہے تو ہمیں اس سائٹ سے ہی گھوم کے جانا پڑے گا لیکن ایسے روڈ کے کیسے اور عظم ہے یا جہاں پہ وائیڈ ایریاز ہیں وہاں پہ ہم جا سکتے ہیں لیکن یہ صرف اور صرف اس صورت میں ہے کہ اگر مین روڈ نہ ہو ایک چھوٹی سی گلی ہو جس کے اندر سے اگر وہ لائن جا رہی ہے اور وہ گلی آگے سے بند ہے اور سٹرکچر کے اوپر سے اگر لائن جا رہی ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے ہم نے پرانڈ مورڈ میں کنورٹ کیا تو سیم اسی طرح پرانڈ مورڈ میں کنورٹ کر کے آپ واپس اس دوسری سائٹ سے گھوم کے اس گھر کے دوسری سائٹ پہ آئیں گے اور وہاں پہ آپ آٹو پہ کنورٹ کریں گے اور پھر دوبارہ ٹیورسنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور لائن سٹیٹ ہو جائے گی آپ کی اور یہ بہت ریئر کیس ہے کہ کوئی ایسی جگہ آئے جہاں پہ گھر کے اوپر سے لائن جا رہی ہے میپ میں ہم اس چیز کا بہت دیان رکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی گھر بیچ میں نہیں ہے جس کے اوپر سے لائن گزر رہی ہے جو بعد میں ٹریورسنگ میں ہمارے لئے ایشو بنے تو ایسے کیسز آئیں گے نہیں اگر آپ ہی گئے تو آپ پرامٹ مورڈ یوز کر سکتے ہیں لیکن ایک پوسیبلیٹی اس سنس میں ہو سکتی ہے کیونکہ میپ جو ہے بیسیکلی وہ سکس منت پرانے چکے ہے جو گوگل سے میپ لیا جاتا ہے وہ آل موز اس کا فائیو ٹو سکس منت پرانا میپ ہوتا تھا تو میبی یہ پوسیبلیٹی ہے کہ وہ سکس منت کے دوران کوئی نئی سٹکچر بن گئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے چونکہ جو بانڈری لائن لگی ہے وہ بیسیکلی سکس منت پرانے جو لائنیں تھیں جو روڈ سے ان کو دیکھ کے بنی ہیں لیکن میبی یہ پوسیبلیٹی آپ کے نامریشن ایریہ میں ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ روڈ کے درمیان میں یہ اس طرح کو گلی آ رہی ہے اور اس کے آگے کوئی سٹکچر بن گیا ہو بدن سکس منت تو وہ چونکہ یہاں پہ کور نہیں ہوگا تو وہ پھر آپ نے اس صورت میں دیکھنا ہے یہ بھی بہت ریئر چانسز ہیں کیونکہ ہمارا فوکس ہوتا ہے ان ایمیریشن ایریہ بناتے وقت کہ کوئی سٹریٹ ہو 8 سے 10 فوڈ منیمم باقی تو روڈ کی اوپر آتا ہے سٹریٹ کے اوپر آسکتا ہے لیکن کسی ایسی ایریہ میں نہیں آسکتا جہاں پہ گھر بنا ہوئا آپ نے پینوں نے ہم نے پانچوں نے کرنی دی تو کیا ہوئی گا باقی تو کوئی دیکھ نہیں ہو جب ہم بائٹ پہ جائیں گے تو اس کی سٹریٹ کی لیمٹ بھی ہے کوئی یا جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک لسٹر جو ہے آپ کا اور ٹیورسنگ اگر آپ کا انعمریشن ایریہ بہت بڑا ہے کیونکہ دیکھیں جیوگرافیکل کوریج ہے آپ کی اور انعمریشن ایریہ جو ہے جو کہ نمبر آسکترز کو کاؤنٹ کر کے بنائے تو اس طرح پوسیبل ہے کہ انعمریشن ایریہ آپ کا بہت بڑا ہو تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ آپ پیدل تو پورے انعمریشن ایریہ سے ہی گزر سکتے تو اس میں آپ اگر بائٹ پہ سفر کرتے ہیں تو اس میں سپیڈ کے کوئی لیمٹ نہیں ہے لیکن یہ دھیان آپ نے رکھنا ہے لیکن ایک یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی جو سپیڈ ہے وہ بیس سے تیس کلومیٹر فیل گھنٹہ کی رفتار سے سے زیادہ نہ ہو اس طرح نہ ہو کہ آپ ہنڈر کلومیٹر کی رفتار سے جا رہے ہیں اور اس کی ٹرائیورسنگ کو کوئی فائدہ نہیں ہے بیسکلی جی پی ایس جو ہوتا ہے یہ سیٹلائٹ سے کنٹینیوسٹی سنگنلس ریسیو کرتا ہے اگر آپ زیادہ سپیڈ سے جائیں گے تو جو سگنل یہاں کا تھا وہ آپ وہاں پہ لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایشو آئے گا تو اگر آپ نے بائک وغیرہ یوز کرنی ہے تو آپ کوشش کریں کہ دس سے پندرہ کی سپیڈ ہو اس سے زیادہ نہ ہو تاکہ جی پی ایس کی لوکیشن میں ایرر کم آ ویسے پیدل بھی ہم چل رہے ہیں تو پانچ سے دس میٹر کا ایرر جی پی ایس نورملی دیتا ہے تو یہ چیز آپ نے بلکہ انشور کروانی ہے جب آپ کی لسٹنگ ہو رہی ہوگی جب ڈور مارکنگ ہوگی تو اس میں بھی آپ نے جب جی پی ایس پوائنٹ لینے ہے تو اس میں بھی آپ نے جب تو پوائنٹ ریکارڈ نہیں ہوتا آگے موو نہیں کرنا تو سیم وہی چیز یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہے کہ آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے اس کے لیے ایک ٹائم ہے وہ ٹائم جب تک نہیں بڑھے گا آگے وہ پوائنٹ ریکارڈ نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے راویس نے بتایا آپ کو دوبارہ میں ایک چیز بتا دوں جیسے میں نے پہلے بتایا اچھا جیسے میں نے جیسے میں نے تھوڑے در پہلے ایکسپلین کیا کہ آپ کی آپ کی جو سپیڈ ہے پوائنٹ ریکارڈ کرنے کے سپیڈ جا وہ دس سے پندرہ اگر آپ بائک پہ ہیں تو دس سے پندرہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ نے موو کرنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ سپیڈ سے جائیں گے اور ٹیورسنگ کر رہے ہیں آپ تو آپ کا یہاں والا پوائنٹ جو ہے وہ آگے جا کر ریکارڈ ہو جائے گا کیونکہ گوگل سے سیٹلائٹ سے یہ پالی پوائنٹ آ رہے ہیں تو ان کا ایک سپیسفک ٹائم ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس پہ سپیسفک ٹائم کو متنظر نہیں رکھیں گے اور اپنی سپیڈ بڑھا دیں گے تو یہاں والا پوائنٹ وہاں پہ ریکارڈ جب تھوڑا آگے ریکارڈ ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بانٹی جو ہے اس پہ لائن سے ہی نہیں لگے گی تو اس چیز کو آپ نے انشور کروانا ہے کہ اگر تو آپ پیدل جار رہے ہیں پھر تو ویلن گوڈ لیکن جیسے میں نے آپ کو ایک ایک ایگزمپل دی کہ آپ کا انعومریشن ایریا جو ہے جیوگرافیکل کوریج کی وجہ سے بہت بڑا ہو سکتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ بائپ پہ سفر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی سپیڈ دس سے پندرہ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے زیادہ نہ ہو باقی کسی کا کوئی کوئی سمجھ نہ آیا ہو تو پوچھ سکتے ہیں تو ابھی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لائن چونکہ آٹو موڈ پہ ہم جا رہے ہیں تو یہ بیلون اسی طرح انکریز ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کا ایریا وہ ٹاورس ہوتا جا رہا ہے یہ بیلونز بیسیکلی جی پی ایس پوائنٹس ہیں جو ساتھ ساتھ ہم چلتے جا رہے ہیں اور جی پی ایس پوائنٹس پر پوائنٹس دیا جا رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو یلو لائن تھی نیا یہ ہمارا انومیریشن ایریا تھا ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے پوائنٹ سٹارٹ کیا تھا اب ہم اپنی بونڈری پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ جی پی ایس پوائنٹس لیتا جا رہے ہیں کہ آپ ہیسے ایریا جا رہے ہیں واپس ادھر پوائنٹس جب ہم دوبارہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا ادھر ہم پونچیں گے تو یہ انومیریشن اس کی لسٹ ہے وہ ٹریورسنگ کمپلیٹ ہو جائے گا تو جیسے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پوائنٹ جہاں وہ لیفٹ سے رائٹ جہاں رائٹ سے لیفٹ ہو رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ بسیکلی بونڈری جو ہے اس کو آپ نے فائنل کرنا ہے تو آپ فار ایزمپل اگر آپ کو میپ جو ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ آپ نے جی لیفٹ سائیڈ سے موو کر کے دوبارہ واپس آنا ہے تو کوئی آگر آپ رائٹ سے بھی چلے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ نے جسٹ بونڈری کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے مین ابجیکٹیو جو ہے بونڈری کو فائنلائز اور ویریفائی کرنا ہے میں دوبارہ بتا دیں ہوں جیسے کہ لائن آپ کی جو ہے وہ روڈ کے دوسری طرف ہے اور ہم جو کہ لیفٹ سائیڈ پر چل رہے ہیں جو کہ ہمارے ہمارا جو انومریشن ایریا وہ ہمارے لیفٹ سائیڈ پر اور سارے سٹکچرز بھی لیفٹ سائیڈ پر ہیں اس وجہ سے ہم نے لیفٹ سائیڈ پر چلنا شروع کیا مائپ پر جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ بیسیکلی دبل روڈ ہے تو لیفٹ سائیڈ پر چونکہ ہم چال رہے ہیں تو یہ لائن جو ہماری ابھی بن رہی ہے جو لائن جس کے اوپر بیلون جو کہ جیسے راویز نے آپ کو بتایا کہ یہ جی پیس پوائنٹس ہیں بیسیکلی آپ کے تو آٹومیٹکلی جب یہ لائن بنے گی تو آپ کے وہ والا جو سڑک والا ایریہ وہ ایکسلوڈ ہو جائے جب ہم اسے سیف کریں گے موسیقی پرانٹیش میں آتھ ہو گیا ہے نا بسکلی مقصد تو برمک ہوں گیا ہے تائم کی کوئی بین ٹائم کی ویڈیو کون سینڈ کرے گا؟ ہاں سینڈ ہو گی؟ جانگی تو اس کی سکرین ریکارٹنگ ہے نا یہ اتنی بیٹیو نہیں ہوتی یوال لیٹی بھی بری سر کے پرچر ہے سارچ مائٹ کی کچھ آسکت شد میں اس لئے کہا رہا ہوں نا اگر ہم پروپر ویڈیو بنا کے پروپر ٹرورسنگ کر لیتے ہیں نا بعد میں یہ ویڈیو سر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کو سینڈ کرنے ہیں کل کو فیڈ میں لوگوں کو کام آئے گا ضرور نہیں کہ وہ ہماری ایک انٹی کی ویڈیو بنائیں کہ وہ ایک انٹہ ہی دیکھیں گے وہ آگے فرورٹ کر کے دیکھ لیں گے کہ جہاں پر جہاں پر انہوں نے چاہا کہ ہم نے جو کیا وہ وہ کر لے گا جانت ہے ٹن آ رہا تھا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس سائٹ پہ آپ کے آپ کا اناموریشن ایریہ ہے جس سائٹ پہ آپ کے سرکچرز ہیں اس کو مندر نظر آپ نے رکھنا ہے اگر یہ ہم لیفٹ سائٹ سے آتے ٹھیک ہے اور ہمارا ابجیکٹیف بیسیکلی کیا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہمارا ابجیکٹیف جو ہے وہ بانڈری کو ویریفائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم لائن کے اوپر بھی چلنا شروع کر دیں اس کا یعنی کہ یہ ہم نے اپنی بیسیکلی دیکھی ہے کہ اپنے فائدہ سوچ ہے کیونکہ وہ روڈ چونکہ ہے ڈبل روڈ ہے اور اگر ہم روڈ کے دوسری بیل کو اگزیکٹ لائن کے اوپر چلنا شروع کرتے تو یہ روڈ جو ہے اس پر اوپر تو سرکچر ہے نہیں ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا تو یہ بانڈری جس کے ایسا ایریہ کے جہاں میں آپ کے سرکچر موجود نہیں ہوتے اس کو ہم نے ایکسلوڈ کروانا ہے اپنے تیورسن کے دوران جب آپ کو انیمیریشن ایریہ ملے گا آپ کو اوپر سے سٹلائٹی مجھ سے سارا کچھ نظر آتا ہے کہ کتنے گھر ہیں کون کون سا ایریہ ہے کون کون سی لائن ہے کہاں سے میں نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو سارا کچھ کلیر پہلے سے ہی ہو جائے گا کہ یہاں سے میں کراس ہو سکتا ہوں یہاں سے مجھے نہیں ہو سکتا تو وہاں پہ یہ والا فرمولہ آپ اپنا سکتے ہیں ایون جیسے راویز نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں جو ہے آپ ایون نمبر اف سکچر جو ہیں وہ بھی کونٹ کر سکتے ہیں جیسے ایک ایریہ ہے کہ اگر آپ میپ ظاہری سی بات ہو وہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے کہ جہاں پہ آپ کا انٹرنیٹ اویلیبل ہوگا یہ والا ٹائیورسنگ کے پروسس اس وقت ہوگا کیونکہ آپ کے فیلڈ میں انٹرنیٹ موجود نہیں ہوگا اس وقت یہ بیسکلی آف موڈ میں یہ والا ہو رہا ہوگا وہاں پہ انٹرنیٹ موجود نہیں ہوگا تو جب انٹرنیٹ موجود ہوگا جب آپ کے پاس یہ پورا میپ آئے گا تو اس وقت تو آپ جو سٹکچر ہیں اپنے انومریشن ایریہ میں وہ بھی کونٹ کر سکتے ہیں ایون آپ اس انومریشن ایریہ میں جو روڈز ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ابھی یہاں چاہتے ہیں وہاں جاتے ہیں پران موڈ کریں گے نہیں نہیں بانڈری نہیں آئے گی اوپر سے آنا موڈ کریں گے نہیں بانڈری شاید ہی اسٹکچر کے ساتھ آنا اسٹکچر کو آ رہے ہیں اوپر اوپر ساتھ بدے کی مائپ اسٹکچر بانڈر کریں گے اسٹکچر کریں گے وہ اسٹکچر تو آ رہے ہیں اسٹکچر طرح ہی ہیں اسٹکچر صاحب طبق ہوتھتے کی ہیں میں تو کہہ رہوں گی تریسی چلو نہیں نہیں میرے ترستیشن نہیں سٹرکچر کیا ہے اور آدھے کو دول دے دل دے دل دے دل آدھے صاحب بچے لگر آئیں گے نہیں 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 کیا اللہ حافظ رکھے یہ ویڈیو آگر میں میں بھی ٹھیک پر لکھتا ایک دفعہ ہوتے فیڈ میں آکے کرنا چیز دوریت کرنا لیکن کل کو بندہ ہم نے چسن پوچھے جب آپ پریکٹیکل کیا آپ نے انہا کیا ہو نا آپ کو اس کلیر نہیں سمجھا دے کیا گیا کیونکہ یہ اس کیس میں جا کرنا ہے یا اس کیس میں کوئی کرنا ہے ایدھر سے ہم انٹرپاس آگے ہیں ہاں کلی کیا رکھتا ہے مائٹو سیسٹا ہے پر لائن کے پر پاس کو پونٹ لیا کیونکہ انٹرپاس سے ہی گھتا ہے میں ایدھر سے ٹرن لے لیتا ہوں مائٹو سیسٹا ہے یہاں پہ چونکہ ہم انڈرپاس سے جا رہے ہیں اوپر پل ہے تو ہم ٹریک کریں ٹریک کریں ٹریک کریں ٹریک کریں ماد ہم یہاں پہ یوز نہیں کریں کیونکہ ہم دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر پل کے نیچے بھی جی پی ایسز کا ارر آ سکتا ہے تو اُس کیس میں پھر اس کیس میں بھی ہم پھر پراملوپ ماد یوز کریں ٹریک کریں اس چیز کو اگر میں دوبارہ آپ کو بتاؤں کہ جیسے راویش صاحب نے بتایا کہ ابھی جس روڈ پہ ہم جا رہے ہیں یہ بیسیکلی انڈر پاس ہے تو انڈر پاس سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جی پی ایس انڈر پاس سے پہ پوائنٹ ریکارڈ کرے گا کہ نہیں کرے گا اگر یہ نہیں کرتا تو پھر واپس آ کے دوبارہ ہم پرانڈ موڈ پہ اس کو کریں گے پرانڈ موڈ پہ کر کے جب تک یہ روڈ کراس نہیں ہوگا انڈر پاس آپ کا کبر نہیں ہو جاتا اس وقت آپ نے پرانڈ میں رکھنا ہے اور انڈ پہ جا کے دوبارہ پوائنٹ اسی طرح ریکارڈ کر کے آپ نے دوبارہ آٹو پہ کر دینا ہے اب آپ دیکھیں یہ انڈر پاس سٹارٹ ہو رہا ہے اگر تو ادھر پوائنٹ ریکارڈ ہوئے تو پھر ویل ان گوڈ اگر نہیں ہوئے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا دوبارہ آٹو موڈ میں جانا پڑے گا اب ہم انڈر پاس سے گزر رہے ہیں چونکہ اوپر کھل ہے سیڈلائٹ کے یہاں پہ سگنلز بہت کم آتے ہیں اکثر اسی جگہوں پہ تو جی پی ایس لوکیشنز کا ایرر ہو سکتا ہے یہاں پہ لیکن پریکٹس کے لیے ہم یہاں پہ آٹو موڈ پہ کر کے جا رہے ہیں اگر اس نے ایرر دے دیا ہم واپس آگے پرونٹ موڈ پہ کر دیں گے یہ چیز آپ کو دوبارہ اگر میں بتاؤں تو جیسے راویز نے یہ بتایا کہ اگر چونکہ یہ اسلامباد ہے یہاں پہ جو جی پی ایس سگنل ہے وہ بڑے کلیور ہوں گے لیکن آپ کے علاقے میں میں بھی انڈر پاس پہ کوئی پوائنٹ ریکارڈ نہ ہو رہا ہو تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے آپ دوبارہ پرونٹ موڈ میں جا کے وہ انڈر پاس سے گزر کے پھر پوائنٹ ریکارڈ کریں گے اب جیسے دیکھیں ابھی ہم نے انڈر پاس کو کراس کر لیا ہے اور جی پی ایس کے جو پوائنٹس ہیں وہ بھی کلیورٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ پوائنٹ موڈ میں جانے کا ہم نہیں گئے اگر یہ پوائنٹ ریکارڈ نہ ہوتے تو پھر ہمیں پوائنٹ موڈ میں جانا پڑتا یہاں دیکھیں یہ لائن کے دل جا رہی ہے پہلے وہاں تھا کہ یہاں بھی آ رہی ہیں تو یہ پھر پیش پلن کریں کہ یہ پھل کے نیچے جی پی ایس کے سگنلز نہیں آ رہے تھے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ پل کے نیچے سے ایگزیکٹ پہلا اسے پوائنٹ لیا ہے لیکن اس سے آگے جو ہے وہ جی پی ایس پوائنٹ آپ کو نظر نہیں آ رہے وہ ایک چھوٹا سا گیپ آپ کو نظر آیا تو یہ بلکل یہی صورتحال جائے یہ آپ کے علاقے میں یہ بن سکتی ہے اب ہم نے کیا کیا کہ اس کو پرانٹ موڈ میں کنورٹ کیا پرانٹ موڈ میں کنورٹ کرنے کے بعد جیسے ہی پل کراس ہویا تو دوبارہ ہم نے وہاں پہ پوائنٹ ریکارڈ کیا ہے اب دیکھیں ایگزیکٹ اسی ہے اپنی بونڈری پہ واپس ہم آ گئے ہیں جیسے وہ انڈر پاس ہم نے کراس کیا جب آپ کی بونڈری پہ واپس آگی اب ہم نے چلنا شروع کریں اس کی اتنا ہے اس کی اتنا ہے اس کی اتنا ہے میں بہتا ہوں جلدی چلو جلدی چلو جلدی جلدی چلو جلدی جلدی چلو جلدی یہ جو پہلے تھوڑا سا گیپ آیا وہ بیسیکلی چونکہ انڈر پاس سے ہم گزر رہتے ہیں تو وہاں پہ کوئی جی پیس پوائنٹ ریکارڈ نہیں ہوا تو وہ گیپ آئے لیکن جیسے ہم نے کراس کیا وہاں پہ پہ پوائنٹ ریکارڈ کیا تو اٹومیٹکلی دوبارہ لائن کے اوپر آ گئے ہیں دوبارہ لائن جو ہے وہ میر روڈ کے اوپر تی وہ میرا دل کا رہنگ کری ہے کہ سمنا اب چونکہ دوبارہ لائن جو ہے وہ مین روڈ کے اوپر تھی اس وجہ سے ہم نے سروس روڈ کو یوز کیا اور اس کے اوپر چلنا شروع کیا چونکہ اب ہمارے ابھی بھی ہمارے جو سٹکچرز ہیں وہ ہمارے لیفٹ شائیڈ پہ ہیں اور مین روڈ کو ہم نے ایکسلوڈ کر دیا کیونکہ اس کے اندر کوئی سٹکچر نہیں تھا اس وجہ سے وہ لائن جو ہے ابھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اگزیکٹ لائن کے اوپر وہ والی پوائنٹ ریکارڈ نہیں ہو رہے بلکہ سائٹ پہ وہ والی لائن بننا شروع ہو گئی ہے اور اس کی ریزن یہی تھی کہ اس کے اندر چونکہ وہ مین روڈ کے درمیان سے جا رہی تھی اور اس وجہ سے پوائنٹ ریکارڈ وہاں پہ نہیں ہو رہے اور اس کے اندر چونکہ وہاں پہنٹ ریکارڈ ہو گئی ہے اچھا سر میرا ایک سوال ہے اس کے اندر چونکہ میں دیں یہ کہ تو آپ اس کے اندر چونکہ کے لائن چونکہ میں بھی ہمارا رہا ہے رہا ہے اس میں اس کے اندر چونکہ میں بہت کم کرے ہیں اور وہ انیومریشن نہیں گا انڈو ہو جائے گا تو یہ ایسا ہے اس میں سنیاریو ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کلزومیٹر ناکس سے لے کے آفیس ہا کھالی وہ پارٹ انڈو ہو گا دیکھیں اگر اس طرح کا آپ کا راستہ ہے کہ جس میں آپ کو زگزگ موو کرنا پڑھ رہا اور آپ کی لائن بلکل سٹریٹ ہے تو اس صورت میں آپ اگر یعنی کہ کارنرز جو ہیں آپ کے جہاں پر پوائنٹ ریکارڈ ہوئے جیپس کا اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے پرانٹ موڈ آپ نے پھر یوز کرنا ہے اور پرانٹ موڈ جب آپ یوز کریں گے تو اگر زگزگ مو بھی کر رہے ہیں تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑھے گا جہاں پہ آپ کا ایکچول پوائنٹ ہے بانٹری کو پوائنٹ ہے وہاں جا کے پوائنٹ ریکارڈ کریں گے تو وہ آٹومیٹی کی لائن آپ کی سٹریٹ ہو جائے گی بے شک آپ پہلے جو ہے وہ زگزگ مو بھی کرتے بھی رہے ہوں سوال کریں گے سوال ہی ہے کہ اب کسی علاقے میں ہم جا رہے ہیں گاؤں وغیرہ میں ٹھیک ہے گاؤں کی کوئی روڈ ہے نا تو وہاں پہ کوئی ایسا جانور ہے کوئی کتاب وغیرہ ہے ٹھیک ہے جو پاگل ہوا ہے وہ بندے کے پیچھے پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ بندہ پرانٹ موڈ پہلے رکے کرے گا اتن دیر میں تو وہ بچارہ اس کو کٹ لے گا تو اس سنیاریو میں اگر وہ باگ پڑتا ہے اچھے سات گلیاں وہ مطلب راؤنڈ راؤنڈ دوبارہ گھول چکر کٹ رہے ہیں تو ٹرائیورسنگ میں مارا گھول دہرہ آجے گا تو اس سنیاریو میں وہ کیسے انڈو کرے گا دیکھیں میری بات سنی اگر اس طرح کے سین بن جاتا تو بہتر یہ کہ اس چیز کو سیو نہ کریں اور دوبارہ ٹرائیورسنگ کریں اس قیس میں ٹرائیورسنگ دوبارہ ہی ہوگی نا کیونکہ کیونکہ دیکھیں اگر کوئی اس طرح کے انسیڈنس ہو جاتا ہے ٹرائیورسنگ کے دوران یا آپ کے پیچھے کتا لگ جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے تو اس صورت میں آپ ٹرائیورسنگ کو سیو نہ کریں یعنی کہ اپنی پونڈری کو سیو نہ کریں آپ ٹرائیورسنگ کے دوبارہ ٹرائیورسنگ کریں گے آپ بہتر ریئر کیس ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ٹرائیورسنگ خراب کر دی اپنی پونڈری پہ نہیں ہو تو ری ڈو کرنا پڑے گا اور کوئی ترسا کہ презид Jesse کس کے سال جب nó میرے خوحم ہمم کے گھرنا پڑے گا دیکھیں ری ڈو کی có lobe آپ کے پاس ہر ہوگئے اولیبل ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ آپ نے تیورسنگ تو کی ہے لیکن وہ ایکچول بانڈری جو ہے اس کو آپ جو ہے فائنلائز نہیں کر سکے تو اس یہ غلط بانڈری پہ چلیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم پرام نوڈ پہ گئے تھے اگر اس کو ہم آٹو بھی رکھتے تو وہ ایک دم کی شکل بن جانی تھی کیونکہ ہم راستہ دیکھ رہے ہیں ایک واپس پل ہم نے دیکھتی کہ کون سا راستہ سڑھ کو کراس کر کے دوسری طرف آتا ہے اگر ہم آٹو پہ ہی رہتے تو وہ ایک آپ کے انعامریشن دوسرا انعامریشن علیہ بھی اس کے اندر انٹر ہو جانا ہے اگر اس طرح کے دم کی شکل یا اس طرح کچھ چیز بن رہی ہے تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ ری ڈو کریں ایسا اس کیسز میں ہوتا ہے ایک سب لڑکے جو ہے وہ ٹریورسنگ کرتے ہیں بائکس پہ تو زیادہ سپیڈ کی وجہ سے ایکزمپلز آل ایڈی ہمارے پاس آ چکے ہیں کہ اس کیس میں یہ خراب ہو جاتی ہے ٹریورسنگ ساری لائنی در در چلی جاتی ہے ایکچول بانڈری پہ نہیں ہوتی جو دوسرا یہ بھی افیکٹ ہوتا ہے اس سے تو اگر ایسا کیس ہو تو آپ کو ری ڈو کرنا پڑے گا تاکہ پروپر بانڈری ہمارے پاس آئے تو یہ ایک ڈراؤ بیک بیسیکلی موٹر سائیکل پہ یا اس طرح آپ سپیڈ کے ساتھ ایک ٹریورسنگ کرتے ہیں تو اس کا یہ ڈراؤ بیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے آٹو میک اپ جانا ہے اور پرونٹ میک اپ جانا ہے اگر اس طرح کی سیچویشن آ رہی ہے آپ کے پاس تو بہتر یہ ہے وہاں پہ رکھیں آپ پہلے سیچویشن دیکھیں اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا پرونٹ میں آپ آپ نے آگے موو کرنا ہے یا پھر آپ آٹو پہ موو کریں گے کسی بھی صورت میں یہ چیز ذہن اشین کر لیں کہ کسی بھی صورت میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بانڈری صحیح ٹاورس نہیں ہوئی اور بانڈری صحیح ویریفائی نہیں ہوئی اور اس کے اندر کچھ سٹکچرز آپ کے مس ہو رہے ہیں تو آپ اپنے ٹاورسنگ ری ڈو کریں یعنی ری ڈو سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ ٹاورسنگ کریں ابھی ہم اسی پوائنٹ پہ پہنچنے والے ہیں جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ابھی آپ نے دیکھا کہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا ہمارا وہ ہی ہمارا اینڈ پوائنٹ ہے پوائنٹ ایس تیت آپ ویٹ ایسا تھا ٹھیک ہے جو اینڈ پوائنٹ پوائنٹ پواتے تاہر ہم اس کو اینڈ با سمیٹ کر لیں گے دیکھیں پوائنٹ مل گئے ہیں زوم ان کر کے دیکھیں آپس پر ملنے چاہیے صاری لائن میں آگیا ہے پس یہ جہاں پر کنے آگے نا اس کو تھوڑا سا زوم ان کرنا کس در بھی کھرے ہیں بس ٹھیک ہے پہنگی ہے پہنچ گیا ہے یہ ہمارا پوائنٹ اس طرح سے زوم کر کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا ایکزیکٹ وہی پوائنٹ جو آپ واپس آیا ہے کہ نہیں آیا جب تک ایکزیکٹ اس پوائنٹ کے ساتھ آپ کب دوسرا پائنٹ ریکارڈ نہیں ہوگا اس وقت تک اسے سیو نہیں کرنا اینڈ پائنٹ وہ ہی ہوگا کہ جہاں پہ وہ میچ کہہ رہے ہیں آپس میں اب ہم ریکارڈ ہی ہیں اور سمیٹ اب ہم اوپر جا کے اس کو دوبارہ اپنا وی پین کنیکٹ کریں گے اور اس کو سنکرنیس کر لیں گے لیکن ہماری تمام چیز جو ہے وہ سیو ہو جائے یہ دیکھیں اب ہم دوبارہ جو ہے اپنا وائف وہ جو وی پین ہے وہ کنیکٹ کریں گے ہ coordon تائم لرے وی بی Morgen passierenuring ڈیٹر میں ب Leep ہونگی ہے بہتر آتا سیگھنٹ ہوں سی جی تو آتا کبUD الی غریب کریں گے دو راؤٹر میں بیمات مدی بکی Anderson یہ ہمارا وی پین کنیکٹ ہو گیا وی پین کنیکٹ ہو گیا اور ہم دوبارہ اپنی ایپ کو اوپن کریں گے اور اس کو سنکرنیس کر لیں گے چاکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اب یہ جو ہم نے ٹریورسنگ کیا وہ اس کو سیف کر دی اپلکیشن سکسکفل یہ اب ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہم یہاں پر ڈاؤنلوڈ میپس بھی کر سکتے ہیں اور اسٹی بھی چیک کر سکتے ہیں اب ہم اس کی لسٹنگ کریں گے کچھ سٹرکچر کی نانڈویلنگ کی تو اس کی طرف چلتے ہیں